بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اشفاق یوسف زی مخاطب ہوں آپ سے دستور مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے ہم اکثر بلو ورڈ سٹی کے بارے میں ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور ہمیں اس چیز پر فخر بھی ہے کہ ہم ایک ایسے پروجیکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے جو کہ اسلام آباد کا ایک کامیاب پروجیکٹ ہے جس نے جنرل بلوک میں ابھی تک دو سیکٹرز میں پوزیشن دی ہوئے اور اوورسیز بلوک کے دو سیکٹرز میں ان لوگوں نے ابھی تک جو ہے بیلوٹنگ کیوئے دو سیکٹرز کی اور آگے بیلوٹنگ ہونے جا رہی ہے دو ہزار بائیس میں یعنی اسی سال ایک اور بیلوٹنگ بھی ہونے جا رہا ہے تو ہمیں اس چیز پر بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے پروجیکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے جو ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بھی اور باقی منیجمنٹ کے لحاظ سے بھی کافی ایک کامیاب پروجیکٹ ہے آج ہم اسی پروجیکٹ کے ایک اور بلوک کے بارے میں ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے وارٹر فرنٹ بلوک وارٹر فرنٹ بلوک میں مختلف فیچرز ہے آپ لوگوں نے ایک سر دیکھا بھی ہوگا ویڈیوز بنتی رہتی ہے مختلف لوگ مختلف مارکٹنگ کمپنیز اس پہ کام کر رہے ہیں لیکن آج جو ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں یہ کافی ڈیٹیل میں ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز آگے ملتی رہے ہیں سب سے پہلے اگر ہم وارٹر فرنٹ بلوک کے لکیشن کی بات کریں تو وارٹر فرنٹ بلوک جیسے ہی آپ بلو ورڈ سٹی کے گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کمرشل ایری آتا ہے اس میں پارک سے اور پلازے وغیرہ ہیں اس کے بعد تھوڑا آگے جا کے آپ کو جنرل بلوک ملے گا اور جنرل بلوک کے بالکل ساتھ ہی آپ کو اوورسیز بلوک ملے گا اور اوورسیز بلوک کے رائٹ سائٹ پہ آپ کو وارٹر فرنٹ بلوک ملے گا جو کہ وارٹر فرنٹ بلوک کی ریل لوکیشن ہے وارٹر فرنٹ بلوک میں ڈیولپمنٹ بھی جاری ہے آپ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ان کا ڈیولپمنٹ کتنی تیزی سے جاری ہے اور ادھر کتنا ڈیولپمنٹل کام ہو رہے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ وارٹر فرنٹ بلوک میں مختلف فیچرز ہے ادھر جیسے کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ وارٹر تو اس میں مختلف لیکس بننے جا رہی ہے جو کہ آرٹیفیشل لیکس ہوں گے اس میں جو بارش کا پانی ہے وہ جمع ہوگا اور ان کو فیلٹر کیا جائے گا باقاعدہ یعنی بلکل گندہ پانی نہیں ہوگا ان کو فیلٹر کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ لیکس میں آئے گا اور لیکس ایک خوبصورتی کے لیے اور اس کے علاوہ وارٹر لیول کو منٹین رکھنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اور جو کہ بہت کم سوسائٹیز میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ لوگ کہتے ہیں کہ وارٹر فرنٹ بلک کے ریٹس توڑے آئی ہیں ریٹس پہ میں بعد میں آتا ہوں ان کا پیمنٹ پلین جو ہے اور وہ ساری چیزیں میں آپ سے بسکس کر لیتا ہوں لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وارٹر فرنٹ بلک میں جو ان کے ریٹسے وہ کافی ہائی ہیں تو وہ ہائی کیوں ہیں باقی بلک سے جیسے کہ جنرل بلک میں آپ کو پانچ مرلے پلٹ بارہ لاکھ کا ملتا تھا لیکن وارٹر فرنٹ بلک میں آپ کو چھ مرلے کا جو پلٹ ہے وہ سترہ لاکھ پچاس ہزار کا مل رہا ہے تو یہ اس ریٹ میں اتنا ڈیفرنس کیوں ہیں اس کی مین وجہ ہے وارٹر فرنٹ بلک کے فیچرز یعنی جس بلک میں فیچرز زیادہ ہوں گے فیسلیٹیز زیادہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اس بلک کا ڈیولپمنٹل چارجز بھی زیادہ ہوگا اور جب ڈیولپمنٹل چارجز زیادہ ہوں گے تو آپ کو پر پلٹ کا جو قیمت ہے یا پر مرلے کا جو قیمت ہے وہ آپ کو ہائی ملے گا تو یہ مین ایک ریزن ہے اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کی پیمنٹ پلین کی بات کریں تو آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں چھ مرلہ بارہ مرلہ اور اٹھارہ مرلہ کے پلٹ ہیں یعنی چھ مرلے کا جو ٹوٹل قیمت ہے وہ ہے سترہ لاکھ پچاس ہزار یہ پری لانچ ریٹ ہے یہ ابھی بڑھنے اور آگے تو یہ آگے جا کے ابھی بائیس لاکھ اکیس لاکھ اب نیا پیمنٹ پلین ابھی تک آیا نہیں ہے لیکن شاید اور امید بھی ہے کہ بہت جلد یہ ریٹ ہائی ہونے جا رہے تو آپ لوگ کے پاس ابھی موقع ہے اورڈ ریٹ پہ پری لانچ ریٹ پہ بکنگز کرے میں آپ کو یہ پیمنٹ پلین سمجھا دیتا ہوں اس میں جو پہلا پلٹ ہے وہ ہے چھ مرلے کا چھ مرلے کا جو ٹوٹل کاسٹ ہے یعنی ٹوٹل پلٹ کی جو قیمت ہے وہ ہے سترہ لاکھ پچاس ہزار روپے اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے ایک لاکھ پچتر ہزار روپے کنفرمیشن اس کی ہے ستاسی ہزار پانسو روپے اور اس کا جو منتلی انسٹالمنٹ ہے وہ ہے سترہ ہزار پانسو روپے اور جو آپ نے چھٹے مئینے دینا ہے یعنی ہاف ائرلی وہ ہے اٹھانوے ہزار چار سو اٹھتیس روپے اس کی یہ ٹوٹل قیمت جب آپ منتلی اس کے علاوہ ہاف ائرلی کنفرمیشن ڈاؤن پیمنٹ یہ سارا جمع کریں گے تو اس سے آپ کا بنے گا سترہ لاکھ پچاس ہزار روپے یہ سترہ لاکھ پچاس ہزار روپے آپ نے چار سال میں پورے کر کے دینے ہیں اور تب جا کے آپ کو پلٹ کی پوزیشن ملے گی اس کے ساتھ بارہ مرلے بارہ مرلہ ٹوٹل جو قیمت ہے وہ ہے اکتیس لاکھ پچاس ہزار اسی طرح اس میں آپ کو سکرین پہ نظر آ بھی رہو گا کہ ڈاؤن پیمنٹ کنفرمیشن منتلی اور ہاف ائرلی اس کے علاوہ اٹھارہ مرلے جو ہے وہ ہے بیالیس لاکھ کا اور ڈاؤن پیمنٹ اس کی چار لگ بیس ہزار کنفرمیشن دو لاکھ دس ہزار منتلی بیالیس ہزار اور ہاف ائرلی جو ہے وہ ہے دو لاکھ چتیس ہزار دو سو پچاس روپے اب اس میں انویسٹمنٹ کی ایک اچھی اپرچونٹی ہے اس اپرچونٹی کو اویل کرے کیونکہ ابھی تک جن لوگوں نے جنرل اور اوورسیز بلاک میں بوکنگز کی ہوئی تھی تو ان لوگوں نے کافی جو پروفٹ ہے وہ کما چکے یعنی جن لوگوں نے پلوٹ جو لیے تھے آج سے تقریباً چار پان سال پہلے پانچ لاکھ اور چھ لاکھ روپے کا آج اس پلوٹ کی جو ویلیو ہے وہ ہے پچیس لاکھ سے اوپر اوپر تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے بلو ورڈ سٹی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے منیجمنٹ کے لحاظ سے وہ ایک کامیاب پروجیکٹ ہے اسلام آباد کی ہسٹری میں آج تک اس طرح کا پروجیکٹ ابھی تک بنا نہیں ہے بہت سارے پروجیکٹ ہیں لیکن اس بجٹ میں جو پلوٹ یہ دے رہے ہیں اور پانچ مرلا چھ مرلا سات مرلا جس ریٹ میں یہ لوگ آپ لوگ کو پلوٹ دے رہے ہیں تو ان قیمتوں میں آپ کو اسلام آباد میں کوئی پروجیکٹ نہیں ملے گا تو اس لئے اس آفر سے اور اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں اس میں بوکنگ کرنے کا آسان طریقہ ہے کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ طریقہ نہیں ہے اس کا آپ لوگوں نے صرف اور صرف اتنا کرنا ہے اگر آپ لوگ خود آفیس ویزٹ کر سکتے ہیں تو آپ آفیس آ جائیں آفیس میں آپ کو سارا سمجھا دیا جائے گا لیکن اگر آپ آفیس نہیں آ سکتے آپ اوور سیز ہے یا آپ لوگ کا جو گاؤں ہیں وہ دور ہے تو آپ لوگ ہمیں دو آئی ڈی کارٹ کی پکچر بیج سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اپنی پکچر بیجیں گے موبائل نمبر دیں گے اور ساتھ میں پیمنٹ دیں گے لیکن پیمنٹ کا اپنا خیال رکھنا ہے کہ آپ اوفیشل ایکاؤنٹ میں بیجیں کسی اور ایکاؤنٹ میں نہ بیجیں بس یہی طریقہ ہے اس میں تقریباً دو سے تین مہینوں کے بیچ میں آپ کی فائل بن کے آئے گی وہ فائل پھر ہم آپ کو دیں گے اور آپ آپ نے پھر ساتھ ساتھ اکسات جمع کرانے ہیں اچھا اکسات میں یہ ہے کہ آج کل ویٹر فرنٹ بلوگ کے اکسات پہ ڈسکاؤنٹ آفر چل رہی ہے تو آپ اس کو بھی آویل کر سکتے ہیں اگر آپ نے بوکنگ کی تو آپ اس سے ایک دو دن بعد اپنے اکسات جمع کروا سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ مطلب ابھی تک آپ کی فائل نہیں آئی تو آپ اکسات کیسے جمع کریں گے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ سوفٹوئر میں انٹر ہو جاتا ہے آپ کا نام آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ کا موبائل نمبر آپ کے ایڈریس وہ ساری چیزیں ان کے پاس ڈیٹا میں آ جاتی ہے تو آپ اگر پھر اپنے اکسات جمع کروانا چاہتے تو وہ آپ جمع کروا سکتے ہیں اور اس پہ ڈسکاؤنٹ آفر بھی چل رہی ہے تو وہ آپ آویل کر سکتے ہیں ڈسکاؤنٹ آفر کے لیے بوکنگ کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں یا آپ آفیس بھی ویزٹ کر سکتے ہیں جو ڈسکاؤنٹ آفر ہوگی اس کی بھی آپ کو پروپر رسیدیں ملیں گی آفیس سے بھی رسیدیں ملیں گی اس کے علاوہ آپ کو کمپیوٹرائز لیجر ملے گا جو کہ آپ کا ایک سلپ ہوگا اور اس میں آپ کا پورا ڈیٹا ہوگا جو کہ مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے ہاتھ سے لکھا ہوگا ایک پروپر سسٹم ہے ان کا ایک پروپر پروسیجر ہے اسی پر چلتے اور اسی کی تحت ہم کام کرتے ہیں تو اس ڈسکاؤنٹ آفر کو آپ اویل کریں اچھا موقع ہے اور اس سے فائدہ اٹھائیں اس کے علاوہ سب سے مین بات آخر میں میں کرنا چاہتا ہوں جب بھی آپ لوگ بوکنگ کریں آپ کسی ایسے بندے سے کریں جو کہ ایک پروپر اس کا آفیس ہو اور اس کام میں کافی ایکسپیرینس ہو اس کا کسی ایسے ایرے غیرے سے بوکنگ نہ کریں اس کا نقصان آپ کو ہی ہونا ہے ہمیں نہیں ہونا ہمیں تو سٹارٹ میں کمیشن ملتا ہے اور وہ ہم لے لیتے ہیں لیکن آخر میں پیسے آپ کے ڈوبنے وہ پندرہ لاکھ بیس لاکھ سترہ لاکھ جتنے بھی ہے وہ آپ کے ڈوبنے تو جب بھی آپ لوگ بوکنگ کریں پروپر کنسلٹنٹ سے بوکنگ کریں اور ایسے بندے کا انتخاب کریں جو کہ آپ کو فائدہ دے سکے اور آپ کو آخر تک لے کے جا سکے یعنی کہ چار سال اگر آپ کا پیمنٹ پلین ہے تو چار سال تک وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے چار سال تک وہ آپ کا ساتھ دیتا رہے جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ آئے وہ آپ کے ساتھ باغے دوڑے آپ کو ہیڈ آفیس لے کے جائے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر کے دیں تو ایسے بندے کا انتخاب ضرور کیجئے گا اس میں آپ کا فائدہ ہے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں اپنا خیال رکھئے گا اپنے اردگرد ماحول کا خیال رکھئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ